ہلو دوستو اید آنے والی ہے اور اید میں شیرکرمہ نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں اید کی جان شیرکرمہ لیکن اس کے پہلے میرے سارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو ایڈوانس میں اید مبارک تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو میں نے کاجو اور بادام کو اس طریقے سے باریک کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا چرونجی دانہ لے لیا ہے میں نے آٹھ سے دس الائچے کی دانے کے بیچ نکال لیا ہے اور تین چار چمچ میں نے شکر لے لیا ہے یہ دونوں کو ملا کے ہمیں پیسنا ہے مکسر گرینڈر میں آپ اس کی جگہ پہ الائچے کا پاوڈر بھی use کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے اگر پیسیں گے شیرکرمہ میں بہت اچھا flavor آتا ہے اس طریقے سے ایک دم باریک پیس لینا ہے دوستو ویڈیو کو بلکل skip مت کیجے گا نہیں تو اگر آپ step پوری طرح سے follow نہیں کریں گے تو آپ کا شیرکرمہ اتنا اچھا نہیں بنے گا میں نے سیوائی کا یہ packet لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے موڑنا ہے تاکہ اندر کا سیوائی ایک دم باریک ہو جائے میں نے پین میں ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اور اس کو boil ہونے دینا ہے لیکن دھیان رکھیں اس کو بیچ بیچ میں چلاتے رہے نہیں تو نیچے سے وہ لگنے لگے گا دودھ لگ بگ boil ہونے کے لیے آ گیا ہے ابھی اس میں میں آدھا باؤل شکر ڈالنے والے ہوں اور اس کو اچھے سے پرگلا لینا ہے اب اس میں جو ہم نے شکر اور الچی جو grind کیا تھا وہ ڈالنا ہے جان رکھیں اس طریقے سے بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے اب یہ سٹیچ پہ آج کو ایک دم دھیمی کر دینا ہے تب تک ہم لوگ ڈرائی فروٹس فرائی کرنا میں نے پین میں دو سے تین چمچ گھی لے لیا ہے ابھی اس میں سارے ڈرائی فروٹ ڈال کے تھوڑے دیر کیلئے اس کو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے جس تھوڑا سا ہلکا سا بھوننا ہے اب یہ بھون چکا ہے اس کو دودھ میں ٹرانسفر کر دینا ہے دودھ کا گیس بند نہیں کرنا ہے اس کو لو فلیم پہ ہی رکھنا ہے چلیے اب ہم سیوئی کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے پین میں ایک بڑا چمچ گھی ڈالا ہے اور اس میں میں سیوئی ڈالنے والی ہوں سیوئی یاد رکھیں آدھی سے کم ڈالنا ہے اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو شیرکرما بہت گاڑا ہو جائے گا اس کا مزہ نہیں آئے گا پھر یہ آلڑی بھونہ سیوئی ہے تو اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو گھی میں روست کرنا ہے اچھے سے بھون چکا ہے اب اس کو دودھ میں ٹرانسفر کر دینا ہے اب اس کو ہائی فلم میں دو منٹ کیلئے پکا لینا ہے میں نے جیسے بتایا ہے آپ کو سیم اگر وہی سٹیپ پہ اگر فالو کرتے ہیں آپ تو آپ کا شیرکرما بہت ہی اچھے بن کے تیار ہو جائے گا دودھ اوبلنے لگا ہے اب یہ اس کو صرف دو منٹ کیلئے ہی پکانا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں شکر برابر ہے کیا یس ایک دم پوفیکٹ بنا ہے ابھی گیس کو آف کر کے تھوڑے در کیلئے ڈھکے رکھ دینا ہے تاکہ یہ سیوئی ایک دم اچھے سے نرم ہو جائے نہ میں نے اس میں ماوا ڈالا نہ کنڈنس ملک ڈالا ایک دم سمپل طریقے سے میں نے آپ کو بنا کے بتایا ہے یہ دیکھئے ہمارا شیرکرما بن کے تیار ہے دیکھئے کیا کلر ہے کیا ٹیکسچر ہے ایک دم سمپل طریقے سے بنا کے بتایا ہے میں نے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے پلیز اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لکھ کے بتائیے کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو شیرکرما نا زیادہ پتلا بنا ہے نا زیادہ گاڑا بنا ہے ایک دم صحیح ٹیکسچر آیا ہے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی ڈینکیو